میں سبوت رکھوں گا جس ویدان سوا کے اندر یہ لوگ موڈی جی کو پیسہ دیتے ہیں اور بدلے میں موڈی جی ان کے خلاف انکم ٹیکس لیوں نے دیتے ہیں نوٹ بندی کے پہلے ان لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور ان کا کام کرواتے ہیں یہ آج میں سبوت لے کے آیا ہوں جی یہ کاغذ یہ کاغذ میرے کاغذ نہیں ہیں جی یہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کے کاغذ ہیں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے بندرہ اککوبر 2013 کو آجتے بڑھلا گروپ کے اوپر ریڈ ہوئی اس ریڈ میں انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ میں ریڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے سارے ان کے کاغذ اٹھا کے لاتے ہیں واپس آنے کے بعد انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ اپنی ایک ریپورٹ بناتا ہے ان کاغذوں کے ادھار پر جس کو اپریزل ریپورٹ کہتے ہیں یہ اپریزل ریپورٹ ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ کی اس ریڈ کی اس ریڈ میں ان کے ایکاؤنٹینٹ سے پوچھا انکم ٹیکس والوں نے ایکاؤنٹینٹ کا نام کوئی سکسینہ تھا سکسینہ نے کہا جی میں حوالہ کا پیسہ لے کے آتا ہوں میرے بوس ہیں ان کا نام شبیندو امیتاب ہے وہ جس جس کو کہتے ہیں پھر میں ان کو پیسہ بجا کے بانڈ دیتا ہوں شبیندو امیتاب بڑلا گروپ کے گروپ ایکزیکیٹو پریزیڈنٹ تھے شبیندو امیتاب کے لیپٹاپ فون بلیک بری سب چیک کیے گئے تو ان کے لیپٹاپ سے ایک انٹری ملی یہ انٹری ہے سولہ نومبر دو ہجار بارہ کی اس میں لکھا ہے گجرات سی ایم پچیس کروڑ روپے گجرات سی ایم کے آگے پچیس کروڑ روپے بریکٹ میں لکھا ہے ٹویلو ڈن بارہ دے دیئے ریسٹ کوششن مارک تو یہ اس کے بعد انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے اپنی انالیسس کی ہے یہ اس کی انالیسس کی کوپی ہے انالیسس میں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ لکھتا ہے considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk of شبیندو امیتاب and evasive replies and unsubstantiated claims made by him it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents including the laptop and hard disk and determine the quantum of income concealed by اپریزل ریپورٹ اس کے بعد assessing officer کے بعد جاتی ہے اور assessing officer پھر دو سال لگا کے اس کی انکم کا assessment کرتا ہے order کرتا ہے اکتوبر 2013 میں ریڈ ہوئی تھی اس کے بعد چھ مہینے بعد ان کی سرکار آگئی تو assessing officer کی حمد نہیں تھی جو اس کی جانچ کر سکے اس کے بعد تو اس کی کوئی جانچ نہیں ہوئی اس کے بعد اور اب یہ کیس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جارہی ہے settlement commission میں اس کیس کو بھیج دیا اور بہت جلدی ہے کیس ختم ہونے والا ہے اس کیس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک اور بڑی مجھے کی بات ہے اسی ریپورٹ کے اندر بڑلا گروپ کے جو pending project ہیں گجرات سرکار میں ان کی لسٹ دی ہوئی ہے اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے یہ کام کروانے کے لیے دیئے گئے تھے کیا اس میں لکھا ہے levy of stamp duty matter has been taken up at the principal secretary level and through the honorable chief minister's office deputy collector's stamp has been instructed from گاندی نگر not to initiate any action مطلب بھی کہ مکہ منتری دفتر گجرات کے مکہ منتری دفتر نے stamp duty نہ لینے کے عدیش دے دی ہیں ان کو ایک گیس کی ضرورت تھی تو اس میں لکھا ہے گیس کے لیے بھی بات ہو گئی ہے تو جو جو کام pending تھے گجرات سرکار میں ان کی سب کی لسٹ دی ہوئی ہے تو ایک من میں یہ شک ہوتا ہے یہ پچیس کروڑ روپے یہ سارے کام کروانے کے لیے پیسے دیئے گئے تھے ایک اور اسی طرح کا incident ہو اگر یہ ایک ہی ہوتا تو لگتا کچھ گڑ بڑ ہے 22 نومبر 2014 کو سہارا کیاں ریڈ ہوئی ایک کمرے سے 130 کروڑ سے زیادہ کا کیش ملا وہیں پہ کچھ کاغج ملے ان کاغجوں میں بھی نریندر موڈی جی کا نام ہے کہ لگتا چار سو پانسو کروڑ روپے دینے کی بات ہے ان کاغجوں کے اندر اور کئی نتاؤں کے نام ہیں کئی مکھے منتریوں کے نام ہیں دیش کے ان میں نریندر موڈی جی کا نام بھی ہے لیکن اس کی اب جانچ کون کرے گا بھارت کے اتحاس میں شاید آجادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی پردھان منتری کا کالا دھنکہ جو کھاتا بھئی کھاتا ہر بڑا بڑا جو بھی بڑا ادیوکپتی خرپپتی ہوتا ہے اس کا ایک ایک نمبر کا کھاتا ہوتا ہے اور ایک کالے دھنکہ کھاتا ہوتا ہے اتنے کروڑا کا پیسہ ایسا ہی تھوڑی دے دیتے ہیں کالے دھنکے کھاتوں کے اندر کسی پردھان منتری کا بھائی نیم نام آتا ہو مجھے لگتا ہے ازادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے